ہلو 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 اسلام علیکم مائی فرینڈز آج میں آپ کو بہت سے ٹرپس بتاؤں گی گوش کو آپ بیگر فریچ کے کیسے سیف کر سکتے ہیں اور فریچ میں رکھنے کے باوجود بھی کسی کے گروش خراب ہو جاتا ہے لائٹ جانے کی وجہ سے آج وہ بھی بتاؤں گی جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو تین سے چار گھنڈا جو ہے وہ گوش کو باہر رکھتے ہیں تو گرمی آنے ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے گوش میں نین پڑ جاتا ہے رکھے رکھے تو آج میں وہ ٹرکس بتاؤں گی جیسے آپ کا حصے کا گوش رکھا ہے تو آپ نے اتنے ہی ساپ سے اتنا بڑا ململ کا ایلون کا کپڑا لینا ہے انہیں صرف سرکے میں اس کپڑے کو ڈپ کرنا ہے اور جتنا گوش کا کپڑا ہے وہاں پر آپ نے کور کر دینا ہے اتنے حصے کو جتنے سرکہ جو ہے کتنے گوش میں لگے گا اتنا حصہ جو ہے آپ کا خراب نہیں ہوگا آتے ہیں ٹپ نمبر دو کی طرف تو handicap لے گوش جہاں سے اگلوRIS میں سب سے پہلے اچھے طریقے سے راتہ کر لیا ت میکلے آپ کو uses کرنے سے پہلے 국 گوش تو دھو لے دین اس کے بعد استعمال کر لیں کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں سٹیپ نمبر 3 پر یہ میں نے سارے حصے لگا دیا سارے گوشت کو یہاں پر ایک حصہ لگا دیا میں نے کور میں کے ایک لگا لیا میں نے بریانی کا ایک بنا لیا کوفتی کے لیے ایک بنا لیا تاہری کے لیے بنا لیا آپ نے الگ الگ سٹیپ کے بنا لیا اس طرح سے تو آپ کو آسانی ہوگی اور اس کے بعد بنانے کے بعد جو الگ ہونے کے بعد آپ نے اور میں نے ان سب گوشت کو سب سے پہلے دھو لیا تھا دھونا مست ہے اگر آپ بیگر دھوئے ڈالیں گے تو یہ بلڈ میں بیکٹیریا ہوتا ہے بیکٹیریا ہونے کی وجہ سے جب آپ نکال کے دوبارہ دھوئیں گے تو اس طرح سے اچھے طریقے سے نہیں دھولے گا اور آپ کو پھر دھونے میں مسئلہ بھی ہو رہا ہے تو آپ سرکے سے دھولیں سرکہ پانی میں ڈال کے بیسٹ آئیڈیا ہے اب میں نے ان سب کو کے اندر چٹ ڈال کے میں نے شوپر میں رکھ دیا ایک سا شوپر میں رکھوں گے تاکہ میرا ڈی میں جگہ ہو جائے تو اب اس شوپر کو میں نے رکھ دیا ہے تو اب جب جبنی کے بعد جو ہے سارے شوپر جو آپس میں چپک جاتے بہت مشکل سے نکلتے تو نمک کی وجہ سے سانی سے نکل جائیں گے